وطن عزیز کے بہادر محافظو اسلام علیکم آئی یوم پاکستان کے بلولہ انگیز موقع پر مسلح افواج کی اس عزیم شان پلیس سے خطاب کرتے ہوئے میں خصوصی اتمنان اور مسرد نحسوس کرتا ہوں یوم پاکستان کے سلسلے میں افواج کی پریڈوں کا معاینہ میں نے پہلے بھی کیا لیکن اس پار خصوصی اتمنان اور مسرد کا موجب یہ ہے کہ ہم نے 38 برس پہلے اپنا ایک الادہ وطن قائم کرنے کا عزیز اسلام کے جس عزیم مقصد کی خاطر کیا تھا اس کی تکمیل کے لیے آج جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ پاکستان کی تعریف میں پہلے کبھی نہیں ہوئے اتفاق سے یہ کوششیں مسلح افواج کی برائرات مکرانی میں کی جا رہی ہیں مجھے یقین ہے کہ پاکستان علامہ اقبال کے خواب اور قائد آدم کی امنگوں کے مطابق بہت جلد اسلام کا گیوارہ بن جائے گا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کو شروعی سے مسائر اور مشکلات کا سامنا رہا ہے اندرونی خلف شاہ اور بیرونی جاریت کے کئی بوران ہماری زندگی میں آئے مگر ہر موقع پر پاکستانی قوم اور خاص طور پر ہماری دلیگ اور ٹوکس مسلح افواج نے مسائر کا پامردی سے مقابلہ کیا گزشتہ ایک برس میں ہمیں جو مشکلات درپیش رہیں ان سے بھی آفتوری ادراعات واپس ہیں مسلح افواج کے افسر اور جوان تحسین کے بستے کے کہ انہوں نے ایک بار پھر قوم کے وقعات اور ملکی سالمیت کے تحوظ کا فرض ذمہ داری سے ادا کیا اور انتہائی نازک آرات میں بطن کا نظم و نظم سنبھال کر ہمیں خیرن جنگی سے بچا لیا فوجی انتظامیاں اپنے عبوری دور میں ماضی کی کوتائیوں کا ادالہ کرنے عوام کے مسائل حال کرنے زندگی کے ہر سبب کو ترقی دینے اور سب سے بڑھ کر ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے جس نیت نیتی اور خلوص سے محنت کر رہی ہے اس سے مجھے یقین ہے کہ پاکستان کو صحیح مینوں میں ایک خوشحال اسلامی جمہوری مملکت بنانے کی ٹھوس بنیاد پڑ جائے گی ایسی بنیاد جسے کبھی کوئی متزلزل نہ کر سکے گا تاہم ملکی نظم و نسک کے سلسلے میں مسلح افواج کی وقتی ذمہ داریوں سے کسی کو ہرگز یہ غلط قیمی نہیں ہونی چاہیے کہ قومی دفاع کے پیشہ ورانہ پیغازوں سے مجاہدین وطن کی توجہ ہٹتی ہے بٹ گئی ہے میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری دفاعی قوت پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہے اور کوئی اندرونی انگامہ یا بیرونی جاری ہے کہ ہماری سالمیت کو گزاند نہیں پچھا سکتی ہمارے اسلح ساز کارسانوں میں بہتر اور زیادہ تعداد میں کئی قسم کے جدید اتحار تیار کیے جا رہے ہیں دفاعی پیداوار کے بعض صحبوں میں ہم تیزی کے ساتھ خود کفیل ہو رہے ہیں یہاں تک کہ بعض اتحار دوست موالک نے ہم سے قریدنا شروع کر دی ہے مادود ملکی اسائل کے باوجود پاک فوج بیریہ اور خضائیہ کو ان کی ضرورت کا جدید تنی سازو سامان فرام کرنے پر دی پوری توجہ دی جا رہی ہے افواج میں پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت کی سہولتوں کو مزید وسیع اور بہتر بنا دیا گیا ہے کہ ہمارے فوجی اداروں میں برادر اسلامی ملکوں سے تربیت کے لئے آنے والے افسروں اور جوانوں کی تعداد روز بروز بڑ رہے گیا ہے شہریوں کو فوجی تربیت دینے کے انتظامات بھی پہلے سے بہتر اور نیشنل کیڈلک کور کے دستوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے افواج کے ارکان کی بیبوت کے لئے بھی وہ تدب چھوز اقدامات کیے جارے ہیں جفائی استقام پر مکمل اعتماد کر سکتی ہے آخر میں مجھے اپنے ہم وطنوں کو یہ یاد دلانا ہے کہ جس طرح مسلح افواج پر ہر حال میں تحفظ وطن کا فرض آئد ہوتا ہے اسی طرح عوام پر مسلح افواج کی جفائی اور افاہتی کوششوں میں تعاون کی ذمہ داری آئد ہوتی ہے ہم سب پر لازم ہے کہ اطاعت یقین موکم اور تنظیم کے جو اصول بابا قوم حضرت قائد عظم محمد علی جنہ نے ہمیں دیئے ہیں ان پر سختی سے عمل کریں اور وطن کی عظمت اور ترقی کے لیے سچے مسلمانوں کی طرح اخوت و تعاون اور جوش و عظم کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں پاکستان فائندہ بات